ار رحمان یہ ہے کہ مشرق جب ار رحمان صورت الرحمان اور اللہ پاک کا نام جو ار رحمان ہوتا مشرقین کو یہ بہت زیادہ چھکتا تھا کیونکہ ار رحمان کا معنی مشرقین وہاں کے عربی دان تھے وہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کو رحمان کہہ دیا تو پھر رحمت کسی اور کے لیے بچتی نہیں ہے ان کو اس نام سے اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ان میں سے ار رحمان کے اوپر ان کو چڑھ ہوتی تھی اگر ان کو رحمان کہہ دیا تو پھر رحمت ہمارے بتو کے لیے بھی نہیں بچتی وہ اتنا دے دیتا ہے کہ بتو کی بھی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہتک امیز اور حقارت اتنی تھی ما استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے اور من استعمال ہوتا ہے عاقل کے لیے یہاں پر دیکھئے انہوں نے کہا جب ان سے کہا جاتا کہا جائے کہ بھئی سجدہ کرو رحمان کو من رحمان بھی نہیں کہنا چاہا انہوں نے رحمان کون ہے بلکہ انہوں نے اتنی جو ہے اپنے اندر خواست چھپائی ہوئی ہے قالو ومر رحمان رحمان کیا ہے بھئی کیا چیز ہے یہ یہ کیا چیز ہے اَنَسْ جُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا آپ کیا ہم سجدہ کریں آپ اس چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور ان کو اس بات نے ان کی نفرت میں ہی زیادتی کی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو نہیں ہے اللہ پاک نے پھر مومنین تم سجدے کی بات کرتے ہو تمہیں کہا رہا ہے کہ تم سجدے کرو اللہ پاک کو کہ اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے اللہ پاک کے تو بندے ایسے ہیں جو درویش لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں تبارک اللذی جعل فی السماح بروجوں وَجعل فیہا سراجوں وَقَمَرَ مُنیرَا آسمان اور زمین کو بنانے والی تباہ برکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج اور وہ بڑی بڑے برج بنا دیئے وَجعل فیہا سراجوں وَقَمَرَ مُنیرَا اس میں چراغ بھی بنا دیئے اس میں چاند بھی بنا دیئے وہ روشن بھی کر دیئے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اسی ذات نے بنایا رات کو اور دن کو خلفتا لی من اراد اور ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا لی من اراد اَن يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورَ جو چاہے اس سے نصیت حصل کرے اور چاہے وہ اس سے شکر گزار بنے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ اور اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن اب یہ ہے کہ ان کو یہ چڑھ تھی کہ الرحمن کا نام نہیں لینا اللہ باگ رہا ہے کہ الرحمن کے بندے بھی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ رحمن کے جو بندے ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنَا زمین پر بڑی توازق کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَا جب ان سے جہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت فرمایا گیا جب یہ جہل لوگ بے وقوف لوگ کہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے کے دوسری طرف نکل جائیں دوسرا یہ ہے کہ وہ جہالت کی بات کریں آپ سلامتی کی بات کریں وہ بے وقوفی کی بات کریں آپ اقل مندی اور سمجداری کی بات کریں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں اللہ کے لئے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں صحابہ اکرام نے اپنی راتوں کا مینیوں بنایا ہوا تھا آج کی رات سجدے کی ہے کل کی رکو کی ہے پرسو کی قیام کی ہے ترسو کی سجدے کی ہے انہوں نے اپنا بنایا تھا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَا ساری ساری رات وہ سجدہ کرتے تھے ساری ساری رات رکو کرتے تھے ساری ساری رات قیام کرتے تھے ساری رات رکو سجدہ قیام کرنے کے بعد اور وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سحور کے وقت میں سہری کے وقت میں استغفار کرتے تھے یا اللہ جیسے عبادت کا حق تھا ویسے ہم عبادت نہیں کر پائے